مولا یا خلی و سلیم دا امامہ ہلو ایپریوان اسلام علیکم تو امید کرتی ہوں آپ کے رمضان بہت بہت اچھا گزار رہا ہوں گا میں آج بنانے والی ہوں رسملائی جس میں یہ ساری انگریڈنس ڈالیں گے بادام ہے انڈا ہے اور الائچی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے دودھ کو پہلے سے بوائل کرنے رکھا ہوا تھا کیونکہ جتنا بوائل ہو کے دودھ تھک بنتا ہے اتنا اچھا بڑھتا ہے اور رسملائی میں ٹیکنیکل کام صرف اس کا ڈو بنانا ہوتا ہے ڈو آپ کی اچھی بنجا ہے آپ کی رسملائی بہت زیادہ بڑھتا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کتنی کی کوئنٹی ڈالنی ہے یہ میں نے ہاف رسملائی کا پیٹ لیا پھول نہیں لیا یہاں پہ ہاف رسملائی میں میں تھوڑا سا انڈا ڈالوں گے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ بہت زیادہ نیرم نہ ہو کیونکہ اس میں بھی آئل بھی جائے گا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے تو اپنے کوئنٹیٹی ہے کہ ڈو بناتے بناتے ہی آپ چیزوں کو زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ساتھ ڈالیں گے تو آپ کی ڈو بہت پتلی ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم ڈو پیپیر کر لیتے ہیں اوکے جی یہاں پہ اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے بالز بڑے نہیں بنانے کیونکہ پھول کے بڑے ہو جائیں گے جب دودھ میں جائیں گے یہاں پہ ہمارے سارے بالز ریڈی ہو گئے ہیں اب اسے ہم میں دودھ میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے دودھ کافی ٹھیک ہو گیا اس کی ملائی سائٹ سے ریموو کر کے آپ دودھ میں مکس کرتے رہیں گے تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پہ الائچی ڈال دیں چینی ڈال دیں اور اس کے بعد بادام ڈال دیں جو بھی پستہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جتنے میوے آپ ڈالنا چاہیے اس میں پستہ بادام ہی ویسے اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی بالز کو میں اس پوائنٹ پہ ڈال دوں گی کیونکہ اچھا خاصا دودھ بھی ٹھیک ہو گیا ہے تو ابھی بالز وہ بھی تھوڑا دودھ کو سوک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے سپیچولا کی مدد سے ان کو اس طرح سے دودھ میں پریس کرنا ہے تاکہ یہ دودھ کو سوک کریں اور پھول جائیں ٹھیک ہے جتنا بھی آپ بالز کا سائز رکھیں گے تو اس کو جب آپ دودھ میں ڈالیں گے تو وہ دوگنا جو ہے وہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے بالز کے سائز کو بنانا ہے یہاں پہ ہم اس کو کور کر دیں کہ تاکہ اچھے سے کوک ہو جائیں آپ نے دس منٹ دیں پندہ منٹ دیں جتنا آپ مطلب چاہتے ہیں کہ دودھ زیادہ وہ کم نہ ہو کیونکہ سوک کرے گا تو اتنا آپ نے اس کو ڈھککا رکھ دیں یہاں پہ مزیدار سے رس ملائی بہن کو ریڈی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ ہاف پیک میں اتنے بالز بنے جب آپ پھول بنائیں گے تو اس کا ڈبل بنے گا اور یہ آپ پھوڑے پریج میں رکھیں گے ٹھنڈا ہونے پہ اس کو سرف کریں گانش کریں سو ہیئر آئے اینڈ دھ ویڈیو ای ہوپ یو لائک دھ ویڈیو ایف یو لائک سبسکرائب می چینل شیئر می ویڈیو اور ایف یو لائک دھ ویڈیو اللہ حافظ